بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم میں ہوں بشرا بیٹ آج میں آپ کو ڈنگے گوش چوربہ یکھنی والا اس کی ریسلیں بتاتی چلیں اب ویڈیو کتب چکتے بسان اور مزیدار کھانا بنانا سکنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں اور سکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو بسانی سے مل جائے بسم اللہ الرحمن 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 اسلام علیکم آج میں آپ کو دیسی ٹینڈو کی ریسمی بتاؤں گی جو بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار ہوتی ہے دیسی ٹینڈے یہ ایک کلو دیسی ٹینڈے ہیں دیسی ٹینڈے بڑے اچھے بندے ہیں یہ تھنڈے ہوتے ہیں بیٹ پیشے کے لیے سگر کے لیے کلسٹوڑ کے لیے یہ بہت اچھا سبتی ہے اس لیے تو کہتی ہیں آپ اپنے بچوں کو سبتیاں کلایا کریں سبتیوں کی عادت ڈالو شکر اللہ کا میں سبتی ہی بناتی ہوں یہ دیل کیلو گوشت ہے ہڈی والا گوشت مٹن جو بکرے کا گوشت ہے ہڈی والا یہ موڑ کا گوشت ہے تو ہڈیاں اس لیے ڈالی جاتی ہیں کہ اس کی یقنی کے چوربہ بہت مزے کا بنتا ہے گوشت کا نہیں مزے کرتا ہڈیوں کا اثر ہوتا ہے جو اس کے اندرہ تاکت ہوتی اس کا ٹیسٹ بہت مزے کرتا ہے یہ تین پیاس لیے میں نے چھوٹا سا لسل ہی ہے یہ ہلتی ہے مرچے ہیں گرم سالہ نمو اور سابس دینا بس اور اس میں کشنی جائے گا ٹیک ہے تو یہ اویل ڈال ہے اس کیلتا یہ اویل ڈال دی ہے میں نے یہ تین پیاس میں نے دل لیے بس میں اس میں ٹماتر نہیں آئیٹ کر رہی ہے اگر آپ آئٹ کرنا چاہتے تو آپ کر لیں دی کا استعمال کرنا چاہتے کیونکہ دی کا بھی جو زائقہ تیز ہوتا ہے اس میں بھی بہت اچھا تیز آ جاتا ہے میں ٹماتر نہیں ڈال لی آپ لوگ ڈالنا چاہے تو آپ لوگ ڈال سکتے ہیں چیادر پیاس ڈالنے سے میٹھا میٹھا زائقہ آتا ہے ہم نے ٹیز سبتیوں کا لینا چاہتے ہیں ہم نے ٹیز سبتیوں کا لینا چاہتے ہیں سبتیوں کا ٹیز لینا چاہتے ہیں یہ چھوٹا سبتی ہے یہ چلا گیا باقی یہ اب طرف چلا گیا اب میں اس کو پرائے کریں پان میر کے بعد آپ سے میٹھا پان بھی تو ہو گیا میں کہ میں پھائے پیاس کریں میں اس Actor کے اندر ہاثنے کے اندر ہاثنے کے اندر ہوں میں translating ini استعمال اس سے کرتے ہوں کہ وہے جلدی سے کام ہو جاتا میرا ہاثنے ce اسمار میں اس же ہوں کی کام عندیں کیاں میرا کاموں تید کرتے ہوں نہ میں اس کو بھونتے ہوں اتنے مزے کا phase ہوتا ہے آپ لوگ اس کو بھون manufacturing اس کا اثر کالا کر دائتے ہیں آپ لوگ میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ پکاتے وقت کالا پیاس کر رہتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ نظائقہ کیسے ہوتا ہے میں آپ کو ہر ریسمی میں اس طرح کا پتا رہی ہوتی اس کا ٹیسٹ بڑا اچھا ہوتا ہے آپ یہ طرف میں ہی ریسمی سے بنا کر تو دیکھیں میں دیسی ریسمی پتا رہی ہوں دیسی چیزیں پتا رہی ہوں صحیح چیزیں پتا رہی ہوں نہ میں ملاور پر کرتی ہوں نہ میں اس پر کچھ کرتی آپ ہی کے سامنے ہی بس ہے یہ میرا پیاس پھرائی ہو گیا بعد لوگ اتنا مٹھ ماتر ڈال دیتے ہیں اتنا پیاس اتنا لسن بہت گرم ہوتا ہے لسن کام ہی سمال کریں تو وہ بہتر ہے چٹنیاں بناتے ہیں لوگ مسالہ چیتا اگر کیا کیا ہے اٹھ دالتے ہیں تو وہ تو گلہ ہی خراب ہو ان ہے Eska کامvadہ کاممن بنک بگ societal گوٹ کیا ہے گوٹ کیا ہے چف量 ہے یہ گوٹ کیا ہے تو گوٹ کیا ہے دہی بہت اچھا آتا ہے دہی ٹوماٹر کی بجائے اگر آپ دہی استعمال کر لینا وہ زیادہ بہتر ہے میں تو دہی کا استعمال کبھی ٹوماٹر سوہا ڈال دیتی ہی ہریم چلی گئی آدھا ٹوماٹر ڈال دیتی یہ دیکھا زیادہ نہیں ڈال دیتی ہی آدھا ہی ڈال دیتی اور اس کے پانچ ہریم چلی گئی جای آپ ڈال دیتی ڈال دیتی مسائلہ ہمیں گوٹ پرائی ہو گئے اس کے اندر میں آپ ٹینڈے آئیت کر رہے ہیں ٹینڈے میں دو کیے اگر آپ چھوٹے کر سکتے تو چھوٹے بھی کر سکتے ہیں میں نے دو دو ہی بنائی ہے ٹھیک ہو ٹھیک ہو ٹھیک ہے گوٹ کے اندر میں نے ٹینڈے آئیت کر رہے ہیں آپ کے اندر کے مسائلہ جا رہے ہیں یہ لال میرچ یہ حلتی ہے یہ سابت زیرا نمک اور گرم سالہ اور کشمینی لال میچے نہیں میں نے اٹھ کی اس کی جائب بچائے آپ حلتی استعمال کر لیں تو وہ سونہ ہے یہ مسائلہ کے لئے پیس کے ساتھ ہی ہے اس کے ساتھ یہ میں جو تمہٹر پیاس لسل نتر کا پیس میں ہے یہ بھی اس اندر اٹھو گئے یہ اتنی مزے کی سبتی ہوتی ہے تھلڈی ہوتی ہے ریٹ بیشے کے لئے چگر کے لئے پلستور کے لئے یہ بہت اچھی سکتے ہیں اگر ہم ہٹی والے گوٹھ کے پکائیں لے یکی والے شوٹے میں یہ بہت ہی مزے کا شوٹا بنتا ہے ایسے لگتا جیسے ہم سو پی رہے ہیں چلے میں آپ اس کے اندر پانی آئے پکاری ہوں ہاتھ کے سامنے ہی ہے میں جو گھر میں بناتی وہ میں آپ سے چیک کر رہا ہوں کہ میں آج یہ کھانا بنا رہا ہوں اس کے اندر پانی آئے پکائیں میں اس کے اندر پانی آئے پکائیں میں اس کو بھوننا ہے ایک دفعہ گوٹھ کے ساتھ ہی سبتی ڈال کے پکائیں تو برا ہی مزے کا شوٹا بھلتا ہے یہ آدھا گھنڈا میں اس کو ویڈ لگانا سو تاکہ ہرڈیوں کا جو اثر ہے زائقہ وہ باہی نکل آئے گا سامنہ یہ سب آدھا کھانڈا میں نے ویڈ لگا گھوٹھ بھی ڈال دیا سبتی بھی ڈال دیا یکری کے اندر یہ سبتی پکھے گی بس یہ لوگ پکا پکا کے بھون پھون کے اس کا ذائقہ ٹیسٹ کالا سیاہ کر دیتے یہ دیکھیں اب یہ آدھا کھانڈے کے بعد پھر آپ سے ملوں گی میں اس کو کور کرنے لگی یہ میں یہ دیکھیں میں سارا کچھ اس کے اندر ایٹ کرتی ہے سبتی گھوٹھ سب کچھ اس میں ایٹ کرتی ہے اب اس کو میں کور کرنا ہوں یہ سب آدھا کھانڈا میں اس کو لگاؤں گے آدھے کھانڈے کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں ٹھیک آدھا کھانڈا ہو گیا مجھے ٹینڈے گھوٹھ پکنے میں اب اس کو کھولتے ہیں دیکھیں دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا کتنا اچھا کلر آیا دیکھیں ماشااللہ کتے کچھ پوو آ رہی ہے کیا بتا جیسے پائے کی کشبو ہوتی نا وہ ہے دیکھیں میں نے فل پریشر کیا تھا اتنا پریشر ہے کہ یہ دیکھیں اتنا شور پا رکھا کتنا اچھا کلر آیا دیکھیں ماشااللہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا گوٹھ کو میں نرم ملائم کرتی ہے دیکھیں گوٹھ ایسے ہونا چاہیے ہڈیوں کا سارا اصل دائی کا ٹیسٹ اس کے اندر آئیں گے یہ دیکھیں اتنے مزے کا شورپا جیسے سوپ پی رہے ہیں ہمارے ٹنڈے گوٹھ شورپا تیار اڈی ہو گیا ہے میں اتنے مزے کے ٹیسٹ ہمیں کیا بتاؤں اتنے مزے کا ٹیسٹ ہمیں کیا بتاؤں گے دیکھیں چاہے پراتھے کے ساتھ کھائے جائے یہ ساری یقنی شورپا ہے گوٹھ کا ہم نے ذائقہ لیا ہم نے ہڈیوں کا لیا ہے یہ ساری یقنی کا شورپا ہے بس اتنا ٹیسٹ ہی اور اتنا مزے کہنا کہ ایسے بچے سوچوں کے ساتھ کھا لیتے ہیں تو آپ پوشا بات کو یہ دیکھیں اچار ہے اچار کی بھی اس بھی میں نے آپ کو سینٹ کی ہی ہے یہ ناردہ نہ تنیا اور پتینے کی چٹنی یہ بہت ہی فائزے مننا ہے یہ میدہ خزم کرنے والے چٹنی ہی ہے خاصمہ کرنے والے یہ سونا ہے آپ کے لیے اور یہ ٹینڈے گوشوپا ہمارے رہے ٹھی اب جادہ دیجئے بشا بات کو اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی